مجھے جوئن کیا ہے فیصل ہے جبوانا صاحب نے مشیر مزیرالہ پنجاب کے پاکستان تحریک انصاف سن کا تعلق ہے جبوانا صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے مزار خیریت سے آپ سکھا کے ہیں جی الحمدللہ سر مبارک ہو آپ لوگوں نے فائنلی بل اپروف کروا لیا ہے الیکٹورل ریفارمز کا دی دیکھیں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کی فضول قسم کی باتیں کر رہے تھے یہ تو ان کے لیے ایک ایسا پیغام ہے کیونکہ حکومت ہے پاکستان طریقہ انصاف کی اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح مل میں جو ہے بڑی واضح اکسیت نے ووٹنگ کی میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف پاکستان کے لیے خوش آئین ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے زیادہ خوش آئین ہے جو کہ پاکستان کا درد جو ہے وہ رکھتے ہیں اور پاکستان کی ایکانومی میں ان کا ایک وائٹل رول ہے اور خاص طور پر جب وہ ڈالرز کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے ملکی ایکانومی میں بہت بہتری آتی ہے تو یہ بڑا ہی زبردست ڈسین جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ایک منشور میں شامل تھا آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں اچھا جوانے صاحب مجھے بتائیے گا اپوزیشن کی جانب سے بھی اعتراض تھا اور شاید ریپورٹیڈلی کہیں نہ کی الیکشن کمیشن کو بھی اعتراض ہے کہ جن ممالک کی اندر اس وکنشپ ہے آپ سعودی عرب دیکھ لیں آپ یو اے میں دیکھ لیں جن ممالک میں ڈیموکرٹک پریکٹسز جو ہیں وہ پریکٹس نہیں کی جاتی آپ کو لگتا ہے کہ ان ممالک کے اندر پاکستانی کمیونٹی کو اللہ کیا جائے گا کہ وہ ووٹنگ پروسس کا حصہ بنے تو اب ہماری بڑی تعداد وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اس کو آپ کیسے شامل کریں گے اس پروسس اندر دیکھیں یہ تو آج مل پاس ہوا ہے اس کے ٹی آز بنے گی رول آب بزنس بنے گا چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گی لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں ڈیموکریسی کے حوالے سے یہ خوش آئی بات ہے کہ جس کی شہریت جو ہے وہ پاکستان کی ہے اور وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتا ہے اور ڈاکومیٹس میں بھی وہ پاکستانی ہے تو اس کو ووڈ کا حق جو ہے وہ اس کا رائٹ بنتا ہے اگر وہ وہاں پر بیٹھا ہے تو وہ اس کے دل کے اندر درد جو ہے وہ پاکستان کا ہے اور ایکانومی کے حوالے سے جب وہ پیسہ اپنا کماتا ہے تو وہ بھی پاکستان میں بیٹھا ہے اور اس کا سٹیک جو ہے وہ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئین بات ہے اور زبردست بات ہے کہ انہیں جو جب وہ اپنا ووڈ کے ذریعے جو ہے جو ان کا محبوب لیڈر ہوگا یا جس جماعت کو سپورٹ کرنا چاہیں گے کوئی ضروری نہیں کہ اوورسیز پاکستانی نے کسی سارا ایک ہی جماعت کو ووڈ دیں گے لیکن جو جب بھی کوئی ڈیلیگیشنز یا قیادت تک کسی ملک میں جاتی تھی تو ان کا ہمیشہ یہ پوائنٹ ایو ہوتا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ ووڈ کا حق دینا چاہیے تاکہ ہم یہاں بیٹھیں اپنے پاکستان کے لیڈرشپ کو اور پاکستان میں اس جماعت کو جس کو ہم دینا چاہتے ہیں ووڈ دے سکیں تو یہ ان کے لیے بھی خوش آئین ہے اب آپ کا جو سوال ہے کہ جو مثال کو یو اے ای اور سعودی عرب میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اس پر قطعا کوئی اتراز نہیں ہوگا اچھا وہ ان ممالک کو کوئی اتراز نہیں ہوگا میرا نہیں خیال کیوں اتراز ہو ووڈ دیکھن ایک ہے ہی پاکستانی اور وہ اگر وہاں پہ بیٹھا ہے اور ووڈ کاست کرتا ہے تو کسی کو کیوں اتراز ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ابھی اپوزیشن نے کہا ہے کہ ہم لوگ کورٹ میں جائیں گے اور آج کی پروشیڈنگز کو بھی انہوں نے اللیگل کہا ہے جس طرح انہوں نے سپیکر صاحب کے ساتھ جو ان کے معاملات چل رہے تھے اس حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم ٹیبل پر جب ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار تھے تو کس چیز کی جلد بازی تھی یہ حکومت کو تو ابھی ایک اتنا فوری طور پر اتنی جلدی کے اندر کیا ہوا کہ آپ لوگوں نے اس بل کو جو ہے اس طرح پاس کروا لیا جبکہ پچھلے ہفتے آپ لوگوں کا یہ کہنا تھے کہ ہم اپوزیشن کو اس حوالے سے چاہتے ہیں کہ وہ کنسنسس کا حصہ بنے دیکھیں اس سے پہلے کافی کوشش کی گئی کہ اپوزیشن جو ہے اس کا ٹیبل ڈاک کی جائے اور چیزوں کو ری فارمز نے وہ پارٹی سپیٹ کریں لیکن آج کی جو بات ہے آج اگر وہ یہ پوائنٹ آف یو نہ آت نہ دیت اور کیا کریں بیچارے آپ پورے جہاں نے دیکھا لائیو پروگرامز جو ہے اس سب نے دیکھی کہ جو نمبر آف ووڈز ہیں ان میں تو ویسے بھی جو ایک پروسس ہے اس میں فرق آ ہی نہیں سکتا وہ تو ایک ریکارڈ کائیس ہوتی ہے اور واضح ایسیت کے ساتھ ایک بل پاس ہو گیا اب وہ اس پہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے علاوہ پوزیشن والے بچارے کیا کہیں وہ یقیناً جو جب ان کو اس بات کی شکست ہوئی اور انہوں نے اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ کہنے کو ہی نہیں ٹھیک ہے اور یہ جو بلاول صاحب نے آج بات کی کہ ہم الیکشن کے نتائج کو آج سے ہی تسلیم نہیں کریں گے اگر اگلے انتخابات اس پروسس کے تھو ہوتے ہیں تو پھر اگر اپوزیشن کے بڑی پارٹیز الیکشن کا حصہ نہیں بنتی ہیں وہ بائیکاٹ کر دیتی ہیں یا وہ نتائج کو ابھی سے اس پروسس کوئی متنازہ بنا دیتی ہیں تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ کنڈکٹ کروانا الیکشن وہ بڑا مشکل ہو جائے گا اور ایک مرتبہ پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کے ہاتھ میں یہ چیزیں چلی جائیں گی اور وہ پاکستان کے اندر جو دیموکریٹک پریکٹسز ہیں اس کے طریقہ ایکار کے اوپر اعتراض کریں گے اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ کچھ پلیٹیکل پارٹیز نے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا اور پوچھیں جے ان سے جن پارٹیز نے حصہ نہیں لیا تھا وہ ان کے لیے پریشانی کا سبب بنا تھا اور مسائل جو ہے اس پارٹی کے لیے پڑے تھے تو میں نے سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک میچھور پارٹی ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں اور باقی پارٹیز بھی وہ دیفنیٹلی الیکشن میں پارٹی سٹیٹ بھی کہیں گی وہ ایک پلیٹیکل پارٹیز جو ہے فور الیکشن اس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہیں لیکن جب الیکشن کا پروسس ہوگا تو وہ سب سے آگے ہوں گے کیونکہ الیکشن کے پروسس سے گزر کر ہی آپ نے خیار کر کے میں نہیں سمجھتا کہ آپ جو ہے ایمان اقتدار میں پہنچ سایتے ہیں ایمان اقتدار میں پہنچنے کے لیے ایک پلیٹیکل پروسس جو ہے اسی کو ہی یقیناً اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے اور اگر اس کو اڈاپٹ کریں گے تو آپ جو ہے میں سمجھتا ہوں ایساں طریقے سے اس ملکی خدمت کر سکتے ہیں چھیک ہوگی جب آنے صاحب آخر میں آمر علاقہ دو شہن صاحب جنہوں نے آج خود کو پارلیمنٹ کے سامنے غیر رسمی گفتو کرتے ہوئے کچھ دوستوں سے کہا جی کہ میں آیا نہیں ہوں مجھے لایا گیا ہے تو کون ہے جو آمر علاقہ دو شہن صاحب کو لے کر آیا دی آج پارلیمنٹ میں یہ دیکھیں آمر علاقہ صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کو کون لے کر آیا اور جہاں تک ٹائم کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے جتنا پارلیمنٹیلینز کو ٹائم لیا ہے یہ تو پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح ٹائم کا ایشوز نہیں رہا اور یہی صورتال پنجاب میں بھی ہے کہ چیم منسٹر پنجاب عثمان بوزدار صاحب کے جو ایکسس پارلیمنٹیلینز کے لیے جتنی کنونیٹ ہے اتناہی سے پہلے میں سمجھتا ہوں کبھی بھی نہیں تو آپ آمر علاقہ تو سینس صاحب کو آئیکن آف کراچی مانتے ہیں ویسے دیکھیں وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف یا میں اس پر کومنٹس کر نہیں کرنا چاہا ٹھیک ہو گیا جبانا سب بہت سکری آپ کا اپنے پروگرام کے لیے وقت نکارا نازم فیصل ہے جبانا سب کی گفتگو آپ نے سنی آج کی پروگرام سے اتنے اقلے پروگرام تک کے لیے حیدر یاد خان اور گلوبل ٹائمز پاکستان کی ٹیم کو اجازت دیجے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی